کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سرفراز احمد کویٹا گلیڈیٹرز کے کپتان ہوں گے یا نہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تفصیلات کے ساتھ اس خبر کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایکن کو آن کر کے نوٹفیکیشنز آل پر سیٹ کر دیں تاکہ جو نئی آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہوں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں پاکستان سوپر لیگ کی فرنچائز کوئٹا گلیڈیٹرز کے کپتان سرفراز احمد کو آٹھ سال بعد کپتانی سے ہٹائے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کے مالک ندیم عمر نے جیو نیوز سے خطوصی گفتگو میں کہا ہے کہ سرفراز احمد خود ٹیم کی کپتانی سے بریک لینا چاہتے ہیں کوچ شین واتسن ٹیم منیجمنٹ سے رائے لے کر نئے کپتان کا فیصلہ کریں گے خیال کیا جا رہا ہے کہ ان کی جگہ رائیلی روسو یا ساؤد شکیل کو کپتان بنانے پر غور کیا جا رہا ہے جس کا فیصلہ اگلے دو چار روز میں ہو جائے گا کوئٹا گلیڈیٹرز نے پی ایس ایل نو کے لیے کوچ موین خان کو بھی آٹھ سال بعد تبدیل کیا ہے انہیں ٹیم ڈائریکٹر بنایا گیا ہے جبکہ شین واتسن کو کوچنگ کے فرائز دیے گئے ہیں اس حوالے سے ندیم عمر نے کہا ہے کہ کوئٹا گلیڈیٹرز کی پرانی فیملی پھر سے اکٹھا ہونا شروع ہو گئی ہے ٹیم کے منٹور سر ویوین ریچرڈز اگلے ہفتہ ٹیم کو جوائن کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ خواہش ہے کہ کیون پیٹرسن بھی کسی رول میں کوئٹا گلیڈیٹرز کے ساتھ آ جائیں